اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نولیج ہم اس کا علاج بھی نہیں تلاش کر پا رہے آخر ناظرین ایسی بیماریوں کے پھیلنے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے اور لوگ سارے عام بے حیائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان میں ایسی ایسی بیماریاں پیدا کرتا ہے جو ان سے پہلے لوگوں نے کبھی دیکھی اور سنی بھی نہیں ہوتی آج ناظرین جو اس سرزمین پر کرونا نامی بیماری پھیلی ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے جہاں سے ناظرین یہ پہلی بار بیماری پھیلی اس ملک میں لوگوں پر بہت ظلم کیا گیا مسلمانوں کو اپنے دین سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ان کی مسجدوں کو شہید کیا گیا اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی اور ناظرین جب ایک مظلوم کی ہائے نکلتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم بندے کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی اللہ رب العالمین اس کی دعا سن لیتا ہے اور اس ظالم کو دنیا میں ہی سزا دیتا ہے ناظرین یہ وقت اپنے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے اور استغفار کرنے کا ہے بے شک اللہ بہت غفور الرحیم ہے وہ ہر بندے کی صدا سنتا ہے اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی وباؤں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ بل ایمان فرمائے آمین سم آمین اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور زیادہ سادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ کو ملتی رہے میں ملتا ہوں آپ سے نیکش ویڈیو میں اپنا رشدار ہوں اور گردنوبا کے تمام لوگوں کا بہت کیا لکھے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ